دوستو نمشکار میں کہلاز وشکرما آپ کے اپنے چینل یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے اتیتی سکچک انوبا پرمان پدر بنانے میں آ رہی لاغن آئی ڈی پازورڈ کی سمسیا کے وشائے میں تو دوستو کئی لوگوں کے موبائل گم ہو گئے ہیں اور اتیتی سکچکوں کے شامنے ایک بہت بڑی سمسیا آ گئی ہے کہ وہ کیسے کرائیں تو رجسٹرڈ موبائل نمبر نہ ہونے پر پازورڈ کیسے پتہ کریں دوستو یدی آپ کے پاس رجسٹرڈ موبائل نمبر نہ ہونے پر پازورڈ پتہ کرنے کے لیے ہم آپ کو آج یہ ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور نئی نئی جانکاری پرابٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں جس میں آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹ پرابٹ ہوتے رہے گی تو دوستو آج جو جانکاری ہمارے دوارہ دی جا رہی ہے اس کے لیے انیک اتیتی سکچکوں نے جاننا چاہا ہے کہ اتیتی سکچک پورٹر پر لاغن کے لیے یوزر آئی ڈی کروپ میں جب ہم نے گیشٹ پروفائل تیار کی تھی اس کے ساتھ میں جو موبائل نمبر ہم نے پریوک کیا تھا پازورڈ ریجسٹیشن کے ساتھ آیا تھا تو وہاں نہیں مل رہا تو انیک اتیتی سکچوں کے ساتھ میں سمسیہ ہو گئی کہ ان کے ریجسٹر موبائل نمبر کسی انکارن سے بند ہو گئے گم ہو گا یا چوری ہو گئے اور ریجسٹر موبائل نمبر اب ان کے پاس نہیں ہے ریجسٹر موبائل نمبر کے بینا لوگوں کو اتیتی سکچک پورٹر پر لاغن میں سمسیہ آ رہی ہے ارطاعت لاغن نہیں ہو رہا تو وہ کیسے کریں تو اتیتی سکچک پورٹر پر ریجسٹر موبائل نمبر کھو گیا ہے بند ہو گیا ہے کسی انگرکتی کو وہاں نمبر الارٹ ہو گیا ہے تو آپ ریجسٹر موبائل نمبر سے اوٹی پی کے بینا پازورڈ ریسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جانکاری آپ کے لیے بہت ہی مہت پورن ہوگی کیونکہ دوستوں یہاں موبائل نمبر ہونے پر ہی موبائل نمبر پر پازورڈ پرابت ہوتا اس لئے موبائل نمبر جروری ہے تو اتیتی سکچک پورٹر پر گیسٹ ٹیچر پروفائل میں پازورڈ ریسائٹ کرنے کی پروسیس جاننے کے لیے آپ ہمارا پورا ویڈیو جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم ہماری گیسٹ آئیڈی سے پازورڈ کیسے ریسائٹ کرتے ہیں پازورڈ ہمیں کس پرکار پرابت ہوتا ہے یہ ہے ویڈیو میں ہم نے اچھی طرح سمجھایا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں انت تک دیکھیں جس سے آپ کو ریسائٹ کرنے میں سویدہ ہوگی تو سب سے پہلے ہم اتیتی سکچک پرمند پرنالی پورٹر پر چلے جاتے ہیں اور پورٹر پر جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا آتا ہے ہمارا یوزر نام یوزر نیم میں ہم ہمارا پرانا موبائل نمبر انکیت کر دیتے ہیں انکیت کرنے کے پشات میں وہی نمبر ہم پونہ کریٹ کر کے ارثات ریپیٹ میں وہی نمبر ہمیں پونہ یہاں پر ڈالنا ہوگا میں آپ کو پورا فیل کر کے دکھا رہا ہوں کی کیسے ہمیں یہ نمبر کو ڈالنا ہے اس کے بعد آدھار کارڈ کا نمبر ہمیں یہاں پر انکیت کرنا ہوگا آدھار کارڈ کا نمبر جب ہم انکیت کریں گے تو سعودھانی پوروک سہی سہی ہی انکیت کرنا ہے انتہ پورٹر ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور ہمیں وہ آدھار کارڈ نمبر کو پونہ یہاں پر لکھنا ہے آدھار کارڈ کو دیکھتے ہوئے جس سے کی گلت نہ ہو دوستو ہم نے جب وگد ورس میں یہاں پروفائل کریٹ کی تھی اس سمائے پروفائل کا ہمیں ایک پرنٹ پر آپت ہوا تھا اس پرنٹ کو دیکھتے ہوئے یعنی ہم اسے جیسا اس میں آیا ہے ویسا ہی یہاں پہ ہمیں فل کرنا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کنفرم کریں گے موبائل نمبر وہی موبائل نمبر بھی ڈال سکتے ہیں یا نیا موبائل نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کنفرم کر دیں گے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں اتیتی سکھک کی ماتا کا نام مدرس نیم ہم یہاں پہ لکھیں گے جیسا پروفائل میں لکھا ہے اس کے پشات فادرس نیم جیسا پروفائل میں ہے اس کے بعد لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹ آ برث لکھ دیں گے جو ہم نے پروفائل میں لکھی ہے ہے کیونکہ پروفائل کا پرنٹ ہمیں سامنے رکھنا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کی ہائر سیکنڈری اسکول کس سن میں ہم پاس ہوئے تھے اس کا یہاں پہ ہمیں سن انکیت کرنا ہوگا اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری اسکول کا رول نمبر جو تھا وہاں لکھنا ہوگا اس کے بعد میں اسنا تک کی ڈگری جو ہم نے بی اے بی ایس سی بی کام جو بھی کیا ہے اس کا یہاں پہ کس سن میں پاس کیا لکھنا ہوگا اور یہاں پہ رول نمبر انکیت کرنا ہوگا رول نمبر انکیت کرنے کے پاس جو کیپچہ بانا ہوا ہے یہاں اچھت باکس میں ہم ٹائپ کر دیں گے اور ٹائپ کرنے پر ہم ریسیٹ پاس ورڈ کریں گے جیسے ہی ہم یہاں پہ ریسیٹ پاس ورڈ کرتے ہیں تو ہماری کمپیوٹر سکرین پر واہ آئی ڈی اور پاس ورڈ دونوں ہمیں پرنٹ دکھائی دینے لگیں گے اس کا ہم چاہیں تو پرنٹ لے سکتے ہیں یا واہ ہم لکھ لیں دوستوں اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ اس لنک کے مادیم سے اس پیچ پر ڈاریکٹ جا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنواد موسیقی